موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز بود یعنی ونیس ڈے بطاریخ 15 ڈسمبر کا دن ہے آئین ناظرین دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب ڈائریکٹر آف پبلک ہیلڈ ڈاکٹر جی شنی نوازہ راؤ نے بط کے دن کہا کہ تلنگانہ ریاست میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اگر تلنگانہ ریاست میں اومیکرون ویڈین کے کہہر کے سبب حالات خراب ہوں گے تو صرف پابند یا آیت کیا جائیں گے لیکن تلنگانہ ریاست میں کسی بھی خسم کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا اگر اومیکرون ویڈین کے پھیلاو سے بچنا ہے تو خود احتیاط کرنا بہتر ہوگا بچنے کے لیے ڈاکٹر راؤ نے تمام سے گزارش کے ماسک پہننے کی اپیل کی تلنگانہ ہیلڈ ایڈورٹیز نے منگل کے دن ایک پلان کا اعلان کیے جس سے کرونا ویڈیس کی تیسری لہر اور اومیکرون ویڈین کو روکا جا سکتا ہے ایک خاص ہائی لیول میٹنگ منقب کی گئی جس میں ہیلڈ منسٹر ٹی حریش راؤ نے کہا کہ وہ اکیس لاکھ ہوم آئیسولیشن کٹس فرہام کریں گے جس سے لوگوں کو آسانی ہوگی خود کا علاج کروانے میں انہوں نے اس موقع پر تمام سے گزارش کے اومیکرون ویڈین کے خلاف ہوشیار رہنے انہوں نے کہا اومیکرون ویڈین پہلے ساؤتھ آفکا میں پایا گیا اور یوکے میں کہر مچا رہا ہے ساتھی خاص کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو دنیا بھر میں پھیل رہے اومیکرون ویڈین کے کیسز پر نظر رکھی ہوئی ہے اومیکرون ویڈین کے کیسز تیزی سے کئی ریاستوں میں درج ہو رہے ہیں جس میں تلنگانہ ریاست بھی شامل ہو چکا ہے ہیلپ منسٹر کی ہری شراؤں نے اوفیشلز کو ہدایت دی کہ اکیس لاکھ ہوم آئیسولیشن کٹس تیار کرنے کہا گیا جس سے کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اومیکرون ویڈین کے کیسز نیشنل کیپٹل دلی میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کے مدد نظر دلی چیف منسٹر اروین کیجریوان نے کہا کہ یونین ٹیریٹری حکومت پابندی آئیت کر رہی ہیں متاثرہ علاقوں میں کرونا وائرس کے کہہ کے چلتے تاملاڈو حکومت نے فریش گائیڈ لائنز اعلان کیے نئے سال کے موقع پر تاملاڈو گائیڈ لائنز کے مطابق اکتیس ڈیسمبر سے جنوری کی پہلی تاریخ تک بیڑ بھار جمع کرنے کی پابندی آئیت کر دی گئی ہائیدرباد میں اومیکرون ویرین کے تین پوزیٹف کیسز پائے جانے کے بعد کارناٹکا ہیلتھ منسٹر نے اعلان کیا ایڈوائزریز اور ریگولیشن اعلان کیے تاکہ لوگوں کے درمیان کرونا وائرس کے پروٹوکالز کو سبتی کے ساتھ فالو کر سکے انڈیا ٹیسٹ کیاپٹن ویرات کولی نے بت کے دن کہا کہ وہ آنے والے اوڈی آئی سیریز کے لیے ساؤتھ آفریکہ میں کھیلیں گے ساتھی انہوں نے جدی چنے گئے وائٹ بالس کے پر روحی شرما کے ساتھ کھیلنے کے تعلق سے بتایا انہوں نے کہا وہ ہمیشہ اور ابھی بھی سیلیکشن کے لیے تیار ہے وہ کبھی بھی بی سی سی آئی سے بات نہیں کیے سیلیکشن کروانے کے تعلق سے ویرات کولی اوڈی آئی کے لیے موجود رہیں گے جو ساؤتھ آفریکہ میں کھیلا جائے گا کولی نے پری ڈیپارچر کے دوران ساؤتھ آفریکہ جانے سے پہلے یہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہا ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن نے اومیکرون ویرینٹ پر فکر کا اظہار کیے اور کہا کہ تیزی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے دنیا بھر میں دوسری ویرینٹ کے مقابلے واز رہے ستیتر ممالک میں اومیکرون ویرینٹ کی کیسز درچ کیے گئے اور کئی ممالک میں اومیکرون ویرینٹ سے متاثر لوگ بھی ہے ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روز اڈانوم گریبیوزز نے کہا ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کرتا پاجاما اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹاک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وریقے منتظر بدلتے فیشن کے ہم خدم ابرار فیشن فابرکس موسا بولی بیسائٹ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدراباد